بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں اماد مجید آپ دیکھیں یوٹیوب چینل آج دن بر کی بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں آذر ہوں سوپریم کورٹ کا عکومت کو بڑا سرپرائز تحریک انصاف کی مقصون شیستوں کے اوپر علیکن بشن پاکستان کا بڑا فیصلہ کیا تحریک انصاف کو مقصون شیستیں مل چکی ہیں اور پیکٹس ایڈ پروسیجر بلگ کے اوپر بڑا اتراز اور کل ادم قرار اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ خبریں شیئر کرنے سے پہلے آگے میں نے اس پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل سپرائب کیجئے گا سالیں نورکشمنٹ بائی گیا تاکہ جو آنے والی نیوز اپ ڈیٹس ہیں آپ ان کو جان سکیں سب سے پہلے آج کی بڑی خبر شیئر کرتے ہیں کہ علی منگڑا پور صاحب کے اوپر اقدام قتل اور دہشتگردی کی دفعات لگی ہیں اور لاہور میں ان کے خلاف پرچہ درج کا لیا گیا ہے اور ان کے خلاف ایک نیا کیس شروع ہو چکا ہے علی خبر کی جانب بڑھتے ہیں لاہور آئی کورٹ نے جو نئے چیف جسٹس یعنی منصور علی شاہ کی جن کا نوٹفکیشن کی باتیں کی جاری ہیں تو ان کے نوٹفکیشن کے اوپر اعتراض رکھاتا ہو اور لاہور آئی کورٹ میں ترخواست رکھی تھی کہ جو نئے چیف جسٹس ہے منصور علی شاہ صاحب کا نوٹفکیشن جاری کرنے سے جو لاہور آئی کورٹ ہے وہ روکے لاہور آئی کورٹ نے درخواست گزار کی یہ درخواست جو ہے مسرط کر دی اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کے اترازات نہیں ہونے چاہیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں حکومت کو سپریم کورٹ کی جانب سے جو بڑا سرپرائز کار ملا تھا اور وہ تھا تفصیلی فیصلے کا سرپرائز تفصیلی فیصلہ جو کہ تحریک انصاف کے مقصود شیصے کے اوپر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں یعنی کہ آنے والے جو چیف جسٹس ہیں اور جو موجودہ جسٹس صاحب ہیں یہاں پر مسور علی شاہ صاحب انہوں نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کا مقصود شسنیں ملیں چاہیے الیکشن میشن اوپاکستان الیکشن صحیح کروانے میں وہ ناکام رہا اور کافی یعنی ستر صفات کے اوپر جو بڑا فیصلہ سامنے آیا تھا تو اس کے بعد جو اب معاملات ہیں وہ کافی زیادہ سنجیدہ ہو چکے ہیں سیاست میں ایک نئی حلچر جو ہے وہ مات چکی ہے کال الیکشن میشن اوپاکستان کا ایک اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کیا تحریک انصاف کو مقصود شسنیں دینی چاہیے یا نہیں لیکن کال کا جو اجلاس ہے وہ کسی بھی نتیجے کے بحر ختم ہو گیا ذرائے سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ آج پھر اجلاس ہوگا اور ذرائے سے یہ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اور ذرائے جو بتا رہے ہیں اس میں یہ خبر ہے کہ تحریک انصاف کو جو مقصود چیستیں ہیں وہ ملنے جاری ہیں کیونکہ الیکشن میشن اوپاکستان کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہے اگر نہیں دیتی تحریک انصاف کو یہ مقصود چیستیں نہیں ملتی الیکشن میشن اوپاکستان کوئی بڑا فیصلہ کرتی ہے تو ہوتا یہ ہے الیکشن میشن اوپاکستان یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا فیصلہ کرتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر یہ فیصلہ جو ہے تفصیلی فیصلے کے غلاب جائے گا تو بعض میں سپریم کورٹ اس فیصلے کو الیکشن مجھن اور پاکستان کی اس فیصلے کو اڑا سکتی ہے تو تحریک انصاف کو جو مقصوم چیستے ہیں وہ ملنے کا جو امکان ہے وہ بہت بڑا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اور تقریباً 90% جو ہے اس بات کے اوپر جو دیفرنٹ تجزیہ کار ہیں وہ مدفق ہیں کہ مقصوم چیستے جو وہ تحریک انصاف کو ملنے جا رہی ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر بلد ترمیمی بلد جو ہے وہ کل ادم قرار یہ جو آرڈینیس صدر آسل ذرداری نے پاس کی ہے تو اس کے بعد ایک کمیٹی بنی ہے اس کمیٹی میں جسٹر منصور علی شاہ صاحب نے بیٹرے سے انکار کر دیا تھا اور جسٹر منیب اکتر صاحب نے بھی انکار کر دیا تھا تو آج ایک نئی درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کروائیں گی ہے درخواست میں مقفدار کیا گیا ہے کہ یہ آرڈینیس آئیں سے مسادہ میں آئیں میں اس طرح کے آرڈینیس کی اجازت نہیں ہے تو لہٰذا اس آرڈینیس کو کل ادم قرار دیا جائے جہاں تک میں یہ ویڈیو رکار کر رہا ہوں اس ترخواست کے اوپر اب کوئی تفصیلی فیصلہ سامنے نہیں آیا لیکن سپریم کورٹ یہاں پر حکومت کو ایک بڑا سرپرائز دے سکتی ہے اور حکومت کو ایک بڑا سیٹ بیک مل سکتا ہے اور اب معاملہ جو ہے وہ دوبارہ سپریم کورٹ کی جانب چلا گیا اور یہاں پہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے چیز قاضی فیصل صاحب سے استدا کی تھی کہ آپ جیتے ہیں بھی الیکشن ٹیوینو کی کیسز ہیں آپ ان میں نہ بیٹیں ہمیں آپ کے اوپر اطراز ہے تو ان کا اطراز جو ہے وہ مسرط کر لیا گیا ہے اور چیز جیسے قاضی فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ان تمام تر جو کیسز ہیں ان میں میں بیٹھوں گا طریقے صاحب کا جو اطراز ہیں اس اطراز کو میں ایک سیپٹ نہیں کرتا والتائیس فر واشنگ دیس فیڈیو فر مور ویڈیوز اور نیوز اپڈیٹ ڈوڈ فرڈ کے ڈسکرائیب چینل اللہ حافظ پاکستان دعباد افاج پاکستان دعباد